موسیقی دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں ایک آپ نے بھی الیکشن کی بات کر رہے تھے صحیح وال میں جو ہمارے امید بار کی الحمدللہ لیڈ تھی وہ بائیس ہزار صرف لیڈ تھی اور ابھی جو این اے ون ٹو سی کا جو زمینی الیکشن ہوا تھا پرویز ملک صاحب والا پینٹالیس ہزار ووٹ اپنا جو ہے نا اس کی اپنا پرویز ملک صاحب کی اپنا جو ہے نا وہ چالیس ہزار کے قریب لیڈ تھی اور نو ہزار صرف لیا تھا اس جماعت میں وہ حامد مرائش صاحب یہ مرائش دین صاحب کے بیٹے جو وہاں پہ مقابل کیتے ہیں یہ یارڈ سٹک ہونی چاہیے لیکن اپنا جو ہے نا وہ عام انتخابات آنے والے جو ہیں وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا تو ابھی آپ سوال فرما رہے تھے ریلی کا کہہ رہا تھا کہ عام آدمی ایک لہور کا بندہ جانا چاہے یہ بڑا اہم ہے یہ ہر پاکستانی کے لیے ہر نوجوان کے لیے یہ سوال ان کے سامنے ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایشو کے اوپر سڑکوں کی سیاست کی ہے سولہ مارچ کو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ دو سو لوگ تھے جب ہم گھر سے باہر نکلے تھے کس طرح ہزاروں ہوئے لاکھوں ہوئے ایشو کے اوپر تھا اور جب لوگ نکلتے ہیں اپنی طاقت استعمال کرتے ہیں جمہوری حق کے ساتھ تو عدلیہ رات و رات بہال ہوچتی جو ایک عامر کے اپنا کلم کی جنبش سے ان کو قید کر دیا گیا ان کو بچوں سمیت تو پاکستانی عوام کی جیت ہوئی مسلمی قنون کی جیت نہیں ہوئی آج بھی پاکستان کے چونسٹھ سالہ پاکستان جو اپنا ہمیں آزادی کا سانس لینے کا نعمت سے نوادہ پاکستان نے حماد بزرگوں نے قربانیاں دیں جب پاکستان بنا ہماری بہنوں بیٹیوں نے اس بدل اٹھائیں آج ان کی روحیں ہاں اتقادہ کر رہی ہیں کہ اس پاکستان کو برباد ہونے سے بچا لیں کرپشن کا ماجگاہ بن چکی ہے ایکانومی آپ کی تباہ ہو چکی ہے کوئی آپ کو بیرونی ملک جو ہے وہ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کی اپنے جج کہتے ہیں کہ ہماری فیصلوں پر عمل درامت نہیں ہوتا اور صدر زرداری صاحب کے آج بھی ساٹھ ملین ڈالر جو ہیں سویس اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں پانچ سو ستر بلین ڈالر پانچ ستر بلین جو سرکلو ڈیٹ ہے وہ لوگوں کو چپتا ہے اور وہ دور بھی چپتے ہیں جو اس قوم کی خون پسینی کی کمائی جو ہے سویس بینک سے پاک اگر آپ تحریک شروع کرتے ہیں تو قبل اس وقت انتخابات میٹ ٹرم میٹ ٹرم تو نہیں کہنا چاہیے ٹرم میٹ تو کافی گزر گئے ہوئی اب تو کچھ وقت پہلے انتخابات کے حصول میں کامجاب ہو جائیں گے آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ انتخابات کا اپنا مطالبہ اگر جڑ پکڑتا ہے ہم اس کے حامی ہوں گے ارلی الیکشنز ہوں یہ جمہوری طریقے سے چینج اگر چاہتے ہیں تو یہی حق ہے اور اپنا جو ہے اس میں کوئی مزاقہ نہیں وہ کہتے ہیں آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سننٹ کے انتخابات نے پتا ہے پیپلز پارٹی کو وہاں پہ اکثریت مل جائے گی آپ کو اتنی سیٹیں نہیں ملیں گی سننٹ کے انتخابات سے پہلے جن لوگوں نے ساڑھے تین سال فرینڈلی اپوزیشن کا تانہ سہا وہ اور وقت بھی گزار سکتے تھے ہماری پنجاب میں حکومت ہے ہمیں اپنا جو ہے وہ ایپل کارٹ کو ایپسٹ کرنے کا کیا فائدہ تھا ہمارا حدف اس وقت بھی عدلیہ کی بالی تھا ہم نے اپنی حکومت قربانی دی ہم ڈیل کر سکتے تھے آج بھی حدف یہ ہے کہ پاکست بہت دیر ہو جائے گی خدا نہ خواستہ نجم صاحب میں آپ کو آج یہ بات غیر سیاسی بات کر رہا ہوں اگر آج جو پاکستانی جو نوجوان جو ہے اس احتجاج میں شامل نہیں ہوتا خدا نہ خواستہ میری زبان اپنا جو ہے وہ اس بات کی ذات دی اگر پاکستان کو کوئی نقصان ہوا ہم اپنے زمیر کو ہمیشہ کوستے رہیں گے اور پاکستانہ کا یہ فرض ہے کہ پاکستانی قوم کو بچانے کے لیے اس ملک کے وقار کو بحال کرنے کے لیے کرپشن کے اس نظام کو برباد کرنے کے لیے کل ہمیں سڑکوں پہ آنا چاہیے ساڑھے تین سال پونے چار سال پی بس پارٹی کی حکومت رہتی ہے ملک چلتا رہتا ہے ایک سال میں کوئی خدا نہ خواستہ کیا ہو جائے گا حمدہ صاحب دیکھیں یہی بات ہے رجیم صاحب کہ اداروں کیلئے جمہوری نظام کو چلنے کے لیے اس بات کا ہمارا خیال تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو کسی تیسری طاقت کو دوبارہ سے اقدار پر قبضہ کرنے کا موقع نہ ملے ہم نے وقت دیا ہمارے پاس بہت موقعی آئے تھے ہم ان ہاؤس چینج کر سکتے تھے کاف لیگ کو ساتھ ملا کر ایم کیوں کوئی اس وقت آفور آئی تھی آپ کو پتا ہے ہمیں پتا ہے اگر اقدار کی لالچ ہوتی کرسی کی لالچ ہوتی تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اٹھائی سال پہلے بھی ہم یہ چینج لے کے آسکتے تھے لیکن اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں آپ سے بہتر کون جانتا ہے اگر آج ہم چپ کر کے بیٹھیں گے کل کو اپنا سیاست کیا لوگ بھی ماف نہیں کریں گے کہ آپ آپوزیشن پارٹی تھی پاکستان ڈوب رہا تھا آپ نے کیا روڑ دا اچھا اس کا مطلب ہے یہ اسرائیلی کو ہم کوئی نکتہ آغاز ہی نہیں بلکہ نکتہ اختتام بھی نہ سمجھیں اس کے بعد مزید پروگرام بھی آپ اناس کر سکتے ہیں یہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد پھائلے گا اور مجھے امید ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سولہ مہاشوک کامیابی دی تھی یہ احتجاجی سلسلہ بھی جو ہے پاکستان کو اس کرپشن سے پاک کرے گا انشاءاللہ ایسی چیزیں جب ہوتی ہیں آج عبرالالحق صاحب بھی جو مشہور گلوک آ رہا ہے انہوں نے بھی ایک پاکستان بچاؤ ریلی نکالی بھی تھی آپ ہی کے روڑ پہ تھے عبرالالحق صاحب سیاستدان نہیں ہے لیکن وہ بھی مجبور ہو گیا آج کسی کس وجہ سے ہوئے کہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جن کا سیاسی تعلق نہیں ہے تو آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ عام آدمی آج پریشان ہے پاکستان کے مستقل کو دیکھ کر تو آج ہم سب کو اپنی پاکستانیت کے ناتے اس ریلی میں شریک ہونا چاہئے اور اس قسم کی احتجاجی تحریک کے نتیجے میں میں سیاسیات کا تعلق بھی لنم بھی ہوں میں نے سڑکوں پہ رپورٹنگ بھی کی ہے کوئی اور مارشل لہا جاتا ہے کوئی اور جنرل لہا جاتا ہے پھر دیکھیں میڈیا بہت ازاد ہے آپ نے بھی ڈنڈے کھائے ہیں آپ نے بھی سر پھڑوائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج لوگ بہت زیادہ سیاسی شعور رکھتے ہیں اور پاکستان اب متعمر نہیں ہو سکتا کسی مارشل اللہ کا اور مسلم لیگ نون نے واضح کیا ہے کہ ہم چینج لائیں گے جمہوری طریقے سے لے کر آئیں گے چینج انشاءاللہ سولہ مارش کو بھی اس طرح کی باتیں ہوتی تھی مجھے کئی لوگ ملے بڑے بڑے اہم لوگ تھے انہوں نے کہا ہمیں تو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے حالات جس طرف جا رہے ہیں یہ تو لگتا ہے کہ پھر کوئی نظام جو ہے جس نظام کی تبدیلی کی بات کی جاری ہے یہ کسی اور طرح ہی تبدیل ہو جائے گا کیا مسلم لیگ نون اس حوالے سے ایک سیاسی ورکر کی حصے سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر اس غیر سیاسی غیر جمہوری تبدیلی کی مخالفت کریں گے ہم اگر تبدیلی لے کے آئیں گے تو جمہوری تقاضوں کو سامنے لے کے آئیں گے اور آپ دیکھیں ہندوستان کو وہاں پر اپنا جو ہے آج تک کبھی کوئی غیر جمہوری عمل نہیں ہوا چار سو الہت کی پتند طریقے چل رہی ہیں ہندوستان آج اس لئے قائم ہے اٹھائی سوبے یہاں چار سوبے ہیں کہ جمہوریت ہے اگر کوئی باہد رستہ ہے پاکستان کو بچانے کا تو وہ جمہوریت سے گزر کے جاتا ہے چلے پر اپناہم کا وقت نہیں ختم ہو رہا ہے لیکن آپ بار بار انتخابات کی بات کریں جمہوری طریقے کی بات کریں تو میں آخر میں آپ سے یہ حمزہ صاحب پوچھنا چاہوں گا کہ انتخابات ہوتے ہیں تو ایک جو عام طور پر ووٹ سمجھا جاتا ہے دائیں اور بائے بازو کی اس طرح تقسیم تو نہیں رہی لیکن بہرہ لبرل ووٹ اب بھی موجود ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے ایم کیم کے ساتھ ہے دوسری طرف کچھ موڈریٹ مسلم ووٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے لیکن جب مسلم لیگ نون اپنا ووٹ لینے کے لیے شیئر لینے کے لیے میدان میں اترے گی تو اس کو حصہ تقسیم کرنے کے لیے موجود ہوگی جماعت اسلامی اس کا شیئر تقسیم کرنے کے لیے موجود ہوگی تحریک انصاف اس کا شیئر تقسیم کرنے کے لیے موجود ہوگی جماعت اسلامی فائدہ تو بھی بارٹی اٹھا جائے گی اس جمہوری سیٹ اپ میں سارے میں شیئر جب میدان میں نکلتا ہے تو پھر اپنا حصہ کسی کو لینے دیتا نہیں انشاءاللہ اور انتخابات ثابت کریں گے کہ شیئر اپنا حصہ لے گا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا آپ بھی یہاں پہ ہیں شیئر اپنا حصہ بھی خود برائے گا اپنا شکار بھی خود کرے گا اور اکیلے کھائے گا انشاءاللہ شیئر بہت بہت شکریہ عمدہ شیب آشری صاحب یہاں پر میں ساتھ موجود تھے ناظرین اس وقت جو میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپ کے جمہوری حقوق ہیں ان کا ضرور تحفظ کیجئے احتجاج بحرال ایک جمہوری حق ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ آپ کو پرداشت نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کی اس ریلی کے نتیجے میں مصبت تبدیلی آس تکتی تو آپ ضرور جائیے اس ریلی میں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بلکل یہ کوئی آپ یہ جو ہمارا سارا سیاسی نظام ہے کسی تصادم کی طرف چلا جائے گا اس کے نتیجے میں تو پھر آپ گھر پہ ہی رہیے گا فیصلہ ہم نے آپ کو صرف رائے بتانی ہے ہم نے آپ کو صرف وہ پوائنٹس بتانے ہیں جن کے اوپر ہمارے جو سیاسی رہنمہ ہیں آپ کو لے کر آگے جانا چاہتے ہیں فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ لاہور کے عوام جو فیصلہ کریں گے وہی سب سے بہتر فیصلہ ہوگا اور لاہور کا فیصلہ کل پنجاب کا اور اس سے آگے آنے والے کل میں پاکستان کا فیصلہ ہوگا خوش رہے انشاءاللہ ایک اچھا جمہوری خوشحال پاکستان جو ہے ہمارا منتظر ہے صرف شرط یہ ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھاتے چلیں اور اپنے جمہوری حقوق کا دفاع کیجئے اللہ حافظ